وادی کشمیر کے زلہ شوپیان کے چودر گھنڈ گاؤں میں چند روز قبل پوراں کرشن بھڑ جی کی ہتیہ ہوئی جس کے بعد ان کی آخری رسومات جمعوں میں ادا کی گئی اس وقت میں بالکل موجود ہوں ان کے گھر میں جہاں پہ تازیت پہ لوگ آ رہے ہیں کہ چودر گھنڈ گاؤں شوپیان میں جو آٹھ فیملیز کشمیری ہندو رہتے تھے ان پندرہ فیملیز میں سے آٹھ فیملیز واپس جمعوں آ چکی ہے جو اور انیس سو نبے کی طرح وہ رات کے اندیرے میں کشمیر چھوڑ کر جمعوں پہنچے ہیں میں بات کریں گے جی آپ کا نام میرا نام عشوق جی ہے یہ بدقسمتی ہے یہ تنے بتیس سال جو رہا سرینگر میں ویلی میں اپنا زمینداری اپنی وہ محنت مزدوری کرتا رہا اور کھاتا رہا لیکن یہ اچانک یہ بدقسمتی کی وجہ سے اتنا ہو گیا کہ ان کو بھی بیچاروں کو آنا پڑا یہ جب سے یہ پرورن کرشن کی ہاتھا ہوئی ہے تب سے پندرہ فیملی آ جائے یہ مطلب ٹوٹل گاؤں مائگرٹ ہو گیا ہے کوئی نہیں گاؤں میں اب خوف کی وجہ سے کیونکہ جو عام مسلمان ہیں ان کو بیچاروں کو وہ بھی بیچارے پریشان ہیں ہم نہیں کہیں گے کہ عام مسلمان جو وہاں رہتے وہ رو رہے ہیں ٹیلی پونوں پر بھی رو رہے ہیں ان کو بھی جب بدہ کیا گیا تو تب بھی رو رہے تھے کہ یہ کون کر رہی ہے گورنمنٹ ہے مطلب انہیں پوزشن نہیں ہے کہ وہ انویسٹی گیج کرے انکوری کرے انڈلجنس ان کی فیلے ہو رہا ہے کہ کون کر رہی ہے جب عام مسلمان نہیں دیرہ ساتھ ان کا عام مسلمانوں نے ان کو رکھا وہاں پر بتیس سال کے کوئی پرواہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آج وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کون الیمنٹس ہے جو مسکرینٹس ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ کتنے لوگ وہاں سے آئے کیا نبے کی دہائی میں اس گاؤں سے آج تک یہ لوگ نہیں آئے تھے جیسے کرشان بھر جی کی بات کی جائے وہ بھی نہیں آئے تھے لیکن اب کتنے لوگ آئے وہاں سے یہ پندرہ فیملیز آئی ہے ٹوٹل پندرہ فیملیز تھی پہلے یہ مائیگریٹ ہوئے تھے جب ہاں نہیں نہیں کبھی نہیں ہوئے ہر ٹائم یہ رہے سیف وہاں سب لوکل لوگوں نے ان کو رکھایا وہاں کہ آپ بیٹھو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آج ان کو آنا پڑا خوب کی وجہ سے جب ایک مارا گیا ہمسہ ایک تو سارے جو فیملیز تھے وہ باقی ہیں پندرہ فیملیز میں نے سٹھ سٹھ آدمی وہاں پر تھے اپنے بھاگا تھے اپنے گائی اپنے وہ پڑا کر رہے تھے اپنی محنت مزدوری تو کھا رہے تھے تو نبے کے بعد کیا ان کے پاس وہاں پہ پولیس پروٹکشن تھی نہیں نہیں پولیس پروٹکشن ان کو نیڑ بھی نہیں تھی کبھی آئیز نہیں ہوئی لیکن آپ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس انپوٹس تھے کہ ان کو دینا سکورٹی ان کو چاہیے تھا کس وقت گھر سے وہاں نکلے ہے رات کو نہیں رات کو نہیں رات کو بھی نکلے لیکن دن کو بھی نہیں ان کو بولا جاؤ اب ہم خود نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے آپ کو کنوں نے کہا ان کو خمسائی جو ہے جو وہاں کے دو تین گاؤں کے لوگ ہیں ان کے گھروں وہاں آئے تھے کہ آپ پھلال کچھ اپنے آپ کو بچاؤ یا عام لوگوں نے ہی کہا ہمیں نہیں پتا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کون کر رہے ہیں تو کیا کر رہا آپ جاؤ فلال اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ہیلپول آدمی جتنا ہیلپول آدمی اس کمیونیٹی مسلم کمیونیٹی کو جتنا ہیلپ اس نے کیا آج تک کسی کو بیما رہتا تھا گھر میں کوئی تو یہ علاج کرنے اس کو سر نگل لیتا تھا کسی کے لڑکی کی شادی کرنی تھی تو یہ پینسے دیتا تھا کسی کو بسانا ہوتا کسی کو پاس چاول نہیں ہوتے شام کو تو یہ اس کے گھر چاول کی بھوری لے کر جاتا تھا کہ پہلے آپ کو پھر آم کھائیں گے مررہ اتنا ہیلپول آپ ادھر جو لوکل مسلم ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا ہیلپول کتنا مطلب رحم دل آدمی کتنا آنسٹ آدمی کتنا انٹلجنٹ آدمی جو وہاں بیٹھا تھا اور اپنے ہمسائیوں کو محلپ کر رہا تھا تو اس کو گوہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے ہو جائے گا میرا نام ٹی کے بھٹ میں دلی سے آیا ہوں یہ میرا بردرین لہ تھا جو پوراں کشن بھٹ ہے پندرہ اکٹوبر کو جن کی حتی کی گئی تو آپ کا تعلق کہاں سے تھا کشمیر کے ہم کشمیر کے شوپیاں کے ہی ہیں لیکن اب ہم پچھلے باتیس سال سے دلی میں رہ رہے ہیں اب یہ قیامت سمجھو یہ آگے ہمارے جو چھوٹا سب سے پورے فیملی میں سب سے ینگر تھا یہ جو کہ چالیس بے آلیس سال کا ایج کا تھا جیسے کہ بتا رہے تھے آشوک جی کہ یہ بہت ہی جھنٹل بندہ تھا یہ کتنے مسلمان جو ان کے پڑوسی ہے ان کی مدد ہمیشہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بولتے تھے وہاں خطرہ ہے کہ وہاں مطلب کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ پچھلے ایک دو مہینے سے جب سی شوپیاں میں اور بھی کلنگ ہوئی تب سے یہ بہت ڈرتے تھے ان کو کیمپ جو آرمی کیمپ وہاں بھگل میں ہے وہ لوگ بولے تھے کہ آپ اندر رہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن بھاگ بھاگ میں بھاہر مت جاؤ لیکن یہ اندر ہی گیٹ کے اوپر ہی ان کے گولی لگی اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ تارگیٹ کیلنگ بول رہے ہیں لیکن یہ تارگیٹ کس حساب سے بناتے ہیں چلے جو بھی بناتے ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے لیکن یہ کس حساب سے اگر وہ یہ ایک سوشل بندہ ہے جو مسلمانوں کا ہی رہبر تھا وہاں پر انہوں نے کتنے بھی ہم نے کل لسٹ ایک دیا تھا کہ جس میں کم سے کم بیس ایک مسلمان جو وہاں کے پڑوسی ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں بولیں گے ہم چلو ایسا لائے گے کہ ہم ان کے گھر کے ہیں بول بھی دیا ہوگا لیکن ہم آپ کو پروائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے بیسوں لوگ جو ہے جو یہ بتائیں گے کہ یہ کیسا بندہ تھا وہاں پر ان کے بغل میں بہت سارے لوگ جو ہسٹل شیرمگر لے جاتے تھے مسلمان لوگ جن کو یہ بہت تھیلپ کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ سامیل میں نہیں آ رہے کہ یہ کون سی ٹارگٹ کے لیے جس میں ایک ایسے بندے کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں آخر کار نابے کی دہائی میں لوگ وادی کشمیر چھوڑ کر آئے تھے جس طرح سے آپ بھی پہلے ہی مایگریٹ ہوئے لیکن یہ لوگ مایگریٹ نہیں ہوئے تھے کتنے وہاں سے آئے اس گاؤں سے جو جمعہ ڈاؤں میں ابھی بھی پندرہ فیملیز رہتے تھے پچھلے تین چار دن میں وہ ساری کی ساری پندرہ فیملی یہاں جمعہ آ چکے ہیں کیونکہ ان کو بہت ڈر لگ رہا ہے وہاں کے پڑوسیوں نے بھی ان کو اب پہلے جو آج سے دس سال جب بتیس نبے میں نبے میں ان کو لوگوں نے وہاں بولا کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے روکا انہوں نے جب بھی تب انہوں نے نکلنا چاہا تھا لیکن ان کو پڑوسیوں نے بولا نہیں لیکن آج کے دن میں جو پڑوسی ہے وہ بھی بول رہے ان کو آپ اپنی جان بچاؤ ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا یہ کیا ہو رہا کون کر رہا بہت بہت شکریہ یہ تھے وہ لوگ جو اس وقت پندیت پورن کرشن بھٹ جی کے گھر پر تیزیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے ان کا کہنا ہے کہ وہاں اس گاؤں میں جو پندرہ خاندہ رہتے تھے وہ بھی اب پچھلے تین چار دنوں سے جمہو مائیگریٹ ہوئے ہیں ایٹی باہر دردو کے لیے جمہو سے میں محمد اشرب